جج یہ تلقین کر رہا ہے کہ جس طرح تمہارا کسی سے مربع کا جگڑا ہو جاتا ہے سرکار نے جب اپنے مخالفین کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تو تم بھی ان قادیانیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ججوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز کا دروازہ کھوڑ رہے ہیں قادیانی پہلے بھی ہر وقت شر پر ان کی سرگرمیاں اسلام کے خلاف بھی ہیں باکستان کے خلاف بھی ہیں دو نائنٹی ایٹ بی اور سی کے مطابق یہ گھر میں الادہ جگہ میں نجی طور پر بھی شائر اسلامی کا استعمال نہیں کر سکتے قادیان کو مکہ کہتے ہیں ربوہ کو مدینہ کہتے ہیں اور مرزا دجال جو ہے اس کو معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیتے ہیں اور پھر اس کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں اس کے دوستوں کو صحابہ کہتے ہیں ان کے لئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑی دیشتگردی کر رہے ہیں کہ ہم سے ہمارا نام چین رہے ہیں ہم سے ہمارا کلمہ چین رہے ہیں ہم سے ہمارے دین کا نام چین رہے ہیں قرآن چین رہے ہیں یہ آیات اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نازل کی ہیں ماذا اللہ یہ ساری وہ آیات مرزا پہ چسپا کرتے ہیں یہ اس کا دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو قادیانیوں کے مطابق دوبارہ مرزے کی شکل میں دنیا میں آئے یعنی اتنے غلیظ کفریات پر مشتمل اور اتنی بڑی توہین پر مشتمل ان کے نظریات جس کی تبلیغ کی ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ یہ حد ہے غستاخی کی انت منی بمنزلت والدی ماذا اللہ تُو میرے لحاظ سے ایسے جیسے تُو میرا بیٹا ہے تو اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ کی توہین اور قرآن مجید کے واضح احکام کے لحاظ سے جو انکار ہے یہ ان کی تبلیغ ہے جس کا ان کو حق دیا جا رہا ہے کہ یہ چار دیواری کے اندر اور اپنے مراکز میں پھر یہاں یعنی یہ بات محدود نہیں رہے گی وہاں پر یہ مسلمانوں کو دعوت دے کے ان کو یہ سبق پڑھائیں گے یہ لفظ عبادت گاؤں بھی قابل اعتراض ہے کہ ان کے جو مرکز ہیں وہ شرارت گاہیں ہیں وہ سازش گاہیں ہیں وہ مسجد درار کا ایک نمونہ ہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے ہیں ان باتوں کو واپس لینا ضروری ہے اور ججز کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور ان کے فیصلے کی وجہ سے جو ملک میں بہت بڑا استراب پیدا ہوا ہے اور آگے بہت بڑی تحریک چلنے والی ہے انہیں ملک میں امن و امان کی خاطر پھر اس میں نظر سانی کر کے اور علماء کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے ان متنازع شکوں کو بلکہ جو واضح قادیانیت نواز شکے ہیں ان کو واپس لینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہی واسحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیما صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی کریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واسحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلہمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الامامی ربی صلی و سلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلہمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلاله وعمنواله وعتم برہانوہ وعظم شانوہ وجلہ ذکره وعز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غمگسار زمام سید سرورام حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ و بارکہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ دوز السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوائے جس کے حاصل اسلِ ایمہ ہو نہیں سکتا سوائے جس کے حاصل اسلِ ایمہ ہو نہیں سکتا علل اعلان کہتے ہیں وہ پنہا ہو نہیں سکتا جسے ختمِ نبوت پر نہیں حاصل یقین عاصف خدا شاہد ہے ہرگز وہ مسلمہ ہو نہیں سکتا سند ایمان کی ختمِ نبوت کی گواہی ہے سند ایمان کی ختمِ نبوت کی گواہی ہے اسی بنیاد پر نعرِ جہنم سے رہائی ہے تحفظ دین کا موقوف ہے ختمِ نبوت پر تحفظ دین کا موقوف ہے ختمِ نبوت پر یہ فرمانِ محمد ہے یہ فرمانِ الٰہی ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے قرآنِ مجید برہانِ رشید میں سیدِ عالم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن مناسب مراتب اور رہدوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک بڑا منصب آپ کا یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر ہر دور میں امتِ مسلمہ نے اس عقیدے کے تحفظ کے لئے اپنی جانے قربان کی ہیں پاکستان کے اندر اس عقیدے کے تحفظ کے لئے جہاں جانوں کا نظرانہ پیش کیا گیا وہاں منتخب پارلیمنٹ کے اندر مرزائیوں کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لئے انتک جد و جہد کی جس میں سر فیرس قائدہ علی سنت حضرت مولانا شاہ حمد نورانی سیدی کی قدس حصیر العزیز اور دیگر علماء علی سنت کی کاوشیں تھی کہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اس کے بعد چونکہ پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے تھے اور شعائر اسلامی کا استعمال کر رہے تھے تو ان کو روکنے کے لئے چھبیس اپریل انیس سو چوراسی کو امتناء قادیانیت آرڈیننس یہ منظور ہوا اور اس کے نتیجے میں تازیرات پاکستان کے اندر دو شکوں کا اضافہ کیا گیا ٹو نائنٹی ایٹ بی اور ٹو نائنٹی ایٹ سی ان دو شکوں کا اضافہ کر کے قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت ہونے کے لحاظ سے جو ان پر پابندیاں تھیں خصوصی طور پر ان پابندیوں کو بیان کیا گیا اور قانونی طور پر ان پر لازم کیا گیا کہ وہ ہرگز شاعر اسلامی کا استعمال نہیں کر سکتے اور کسی طرح بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان شو نہیں کر سکتے یہ جو دونوں شکیں تھیں جو امتنائے قادیانیت آرڈیننس کی شکل میں دستور پاکستان میں ہیں موجودہ فیصلہ جو کیا گیا ہے سب سے پہلے چھے فروری دو ہزار چوبیس کو مبارک سانی کیس کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد پھر نظر سانی کے بعد چوبیس جولائی دو ہزار چوبیس کو پھر یہ فیصلہ سنایا گیا اس میں امتنائے قادیانیت آرڈیننس کے لحاظ سے جو حکم تھا اس کو ایک لحاظ سے غیر مؤشر کر دیا گیا ہے اور ڈو نائنٹی ایٹ بی اور ڈو نائنٹی ایٹ سی دونوں پر شب خون مارا گیا ہے یہ دونوں شکییں اگرچہ انہوں نے فیصلے کے اندر ان کا تذکرہ بھی کیا ہے لیکن آخر جہاں جا کر اس کا نتیجہ ذکر کیا ہے اس نتیجے میں ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے قادیانیوں کو چار دیواری کی اندر شاعر اسلام استعمال کرنے کی اور جو بھی ان کے مذہب کے کفریات ہیں ان سب کی اجازت دے دی گئی ہے اب پہلے ٹو نائنٹی ایٹ بی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر ٹو نائنٹی ایٹ سی اور پھر یہ کہ قادیانی مسلسل ان کی خلاورزی کرتے آ رہے ہیں اور اس فیصلے میں پھر اس خلاورزی کو قانونی جواز فرام کر دیا گیا ہے جو کہ اسلامیان پاکستان اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے ٹو نائنٹی ایٹ بی میں ہے قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موصوم کرتے ہیں کا کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خاز زبانی ہوں یا تحریری ہوں یا مری نقوش کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المومنین خلیفہ المسلمین صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے طور پر منصوب کرے یا مخاطب کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ متحرہ کے علاوہ کسی شخصیت کو ام المومنین کے طور پر منصوب کرے یا مخاطب کرے اپنی عبادتگاہ کو مسجد کے طور پر منصوب کرے یا موصوم کرے یا پکارے تو اسے یعنی ان میں سے کوئی کام کرنے کی بنیاد پر تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خاص زبانی ہوں یا تحریری ہوں یا مری نقوش کے ذریعے اپنے مذہب میں عبادت کے لیے بلانے کے طریقے یا صورت کو اذان کے طور پر منصوب کرے یعنی یہ کہے کہ ہم اذان دے رہے ہیں یا اذان ہو رہی ہے یا اس طرح اس طرح اذان دے جو مسلمان دیتے ہیں جس طرح مسلمان دیتے ہیں تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدد کے لیے دی جائے گی جو تین سال ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا یہی تھی 298B اور 298C جو ہے اس میں یہ ہے کہ کادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موصوم کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بل واسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر موصوم کرے یا منصوب کرے یا الفاظ کے ذریعے خاص زبانی ہوں یا تحریری یا مری نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروع کرے تو اس کو کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال تین سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا یعنی یہ جو چبیس اپریل انیس سو چوراسی کو امتناء قادیانیت آرڈیننس لازم کیا گیا تھا یہ الالاطلاق ان پر لازم کیا گیا تھا کہ نہ اعلانیہ طور پر نہ خفیہ طور پر کسی طریقے سے بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتے اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو مسلمان شو نہیں کر سکتے یہ مطلقا ان پر لازم تھا اور جو اب فیصلہ آیا ہے پہلے یہ فیصلہ 6 فروری دوہزار چوبیس کو آیا اور اس میں پھر جب ہم نے علماء کرام نے اس کا رد کیا اس فیصلے کو مسترد کیا تو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ علماء کرام اپنے تحریری دلائل پیش کریں اور ہم ان سے استفادہ کر کے پھر نظر ثانی کے بعد نیا فیصلہ دیں گے اور بندانا چیز نے بھی اس میں اپنے دلائل جمع کرائے جس کا ذکر انہوں نے فیصلے کے پیراغراف نمبر بارہ میں کیا دوسرے علماء کرام نے بھی دلائل جمع کرائے مگر انہوں نے ان دلائل کی کوئی پرواہ نہیں کی اور پھر جو فیصلہ اب صادر کیا ہے چوبیس جولائی کو اس میں بہت سی شکے جو ہیں وہ قابل اعتراض ہیں اور متنازہ ہیں جس کے ذریعے جس کی بنیاد پر ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور ساتھ یہ تقادہ کرتے ہیں کی جتنی بھی متنازہ شکے ہیں یا قابل اعتراض باتیں ہیں کوئی ساری کی ساری واپس لی جائیں یعنی رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے نئے قانون بنایا جا سکتے ہیں اس کے تحفظ کے لیے اور ایک بار نظر ثانی کے بعد دوبارہ نظر ثانی بھی کی جا سکتی ہے اور یہ جو باتیں جو کہ جس سے کروڑوں مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے ہیں ان باتوں کو واپس لینا ضروری ہے اور ججز کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور ان کے فیصلے کی وجہ سے جو ملک میں بہت بڑا استراب پیدا ہوا ہے اور آگے بہت بڑی تحریک چلنے والی ہے انہیں ملک میں امن و امان کی خاطر پھر اس نظر ثانی کر کے اور علماء کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے ان متنازع شکوں کو بلکہ جو واضح قادیانیت نواز شکے ہیں ان کو واپس لینا چاہیے اس میں وہ نمبر اکتالیس ہے شک نمبر بیالیس ہے اور تنتالیس ہے باقی بہت سی چیزیں وہ بھی ہیں جو کہ اتفاقی ہیں لیکن یہ واضح ہے کہ جب ایک قلعہ بنایا گیا ہو تو اس قلعے میں بڑی مضبوط دیواریں ہوں مگر ایک جگہ بھی تھوڑا سا رخ نہ چھوڑ دیا جائے جہاں سے چور داخل ہو سکیں تو سارا قلعہ جو ہے اس کی مضبوط دیواروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو جن جن مقامات پر آ کر انہوں نے ججز نے قادیانیت کو چھوٹ دی ہے اور ان کو کھلی چھوٹی دے دی ہے وہ بند کرنا ضروری ہے جو اتفاقی باتیں ہیں وہ تو یقینا اتفاقی باتیں ہیں ان کے لحاظ سے تو فیصلے پر اعتراض نہیں لیکن یہ شک خصوصی طور پر اور اس کے علاوہ کچھ باتیں ہیں جس کے لحاظ سے امت مسلمہ کے علماء اس فیصلے کو مسترد کر رہے ہیں جو شک نمبر بیالیس ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آئینی و قانونی دفعات اور عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد سب سے پہلے تو ہمیں ان کے لیے جو لفظ احمدی ہے اس پر بھی اعتراض ہے چونکہ جس کے یہ پیروکار ہیں اس کا نام مرزا غلام ہے جو اپنے آپ کو غلام احمد کہتا ہے تو احمد جو ہے اس کا نام نہیں وہ اپنے آپ کو غلام احمد یا جو اس کا نام ہے وہ غلام احمد ہے احمد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جو قرآن مجید برہان رشید میں حضرت عیس علیہ سلام کا فرمان موجود ہے مبشر برسول یأتی من بعد اسم احمد کہ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت دے رہے تھے کہ میرے بعد وہ حضرت علیہ وسلم نے فرما آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا تو لہٰذا یعنی یہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کا استعمال کرنے سے بھی انہیں روکا جائے یہ غلامی ہیں اور قادیانی ہیں مرضائی ہیں ان لفظوں کے ساتھ ان کو تعبیر کیا جائے بہرحال یہ فیصلے میں جو امتنائے قادیانیت آرڈینینس ہے اس میں تو کچھ تعویل کے ساتھ بولا گیا کہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں اس طرح لکھا گیا لیکن یہاں اس فیصلے میں ڈائریکٹ لکھ دیا گیا کہ احمدیوں کو کہ دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد تو اس لفظ پر بھی ہمیں اعتراض ہے کہ لفظ احمدی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جس طرح سخ جو ہیں وہ اپنے آپ کو احمدی نہیں کہلوا سکتے یہودی نصرانی نہیں کہلوا سکتے تو ان کا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو منصوب کریں تو لکھا ہے کہ ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی استلاحات استعمال نہیں کریں گے نہ ہی عوامی سطح پر خود کو مسلمان کے طور پر پیش کریں گے تاہم اپنے گھروں عبادت گاؤں یہ لفظ عبادت گاؤں بھی قابل اطراز ہے کہ ان کے جو مرکز ہیں وہ شرارت گاہیں ہیں وہ سازش گاہیں ہیں وہ مسجد درار کا ایک نمونہ ہے تو بہرحال انہوں نے اس طرح لکھا اور اپنے نجی مخصوص اداروں کی اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے یعنی یہ سب سے زیادہ غلیظ اور خطرناک حملہ ہے اسلام پر کہ چار دیواری کے اندر خار چار دیواری وہ کئی کلومیٹر کی ہو خواہ وہ کوئی مرکز ہو کہیں بھی اور آگے پھر یعنی وہ لائیو چلے گا پوری دنیا پہ جائے گا اپنے مذہب کی یہ تبلیغ کرنے کا ان کو جو ہے وہ اجازت دے دی گئی قانونی حق دے دیا گیا اور وہ تبلیغ کیا ہے تبلیغ سب کفریات ہیں یعنی تبلیغ معاذ اللہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توہین ہے رسول اکرم کی توہین ہے یعنی مرزا کی کتابوں سے تبلیغ کریں گے اور وہ ساری توہین پر مبنی ہے اس میں اہل بیت اطہار کی توہین ہے اس میں صحابہ کرام کی توہین ہے اس میں قرآن مجید کی تحریف بھی ہے توہین بھی ہے اس کے اندر تمام جو شاعر اسلام ہیں وہ سوا کافر کہیں گے یعنی یہ جو ان کا دین ہے تو اس طرح یعنی ایک تو یہ ملک پر نحسط برسے گی کہ اس ملک کے اندر ایسا کیا جا رہا ہے دوسرا مسلمانوں کی آزمائش ہوگی اور پھر امن امان کے مسائل پیدا ہوں گے اور مسلمان اس کو برداشت نہیں کریں گے اور پھر اس سے یعنی خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے تو اس سب کا باعث یہ فیصلہ بنے گا ججوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز کا دروازہ کھول رہے ہیں اس ذریعے سے یعنی کہ آدیانی پہلے بھی ہر وقت وہ شر پر ان کی سرگرمیاں اسلام کے خلاف بھی ہیں پاکستان کے خلاف بھی ہیں اور پھر یہاں فیصلے میں ان کی حقوق کی بات کی جا رہی ہے کہ جو غیر مسلموں کی حقوق ہیں ان کے بھی حقوق ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا آئین ہے اس آئین کا جو باغی ہو اس کو حق نہیں دیے جاتے پہلے اس کی بغاوت ختم کی جاتی ہے ان کے سواد جس جس نے بغاوت کی ان کا اپریشن ہوا ان کی حقوق کی بات نہیں کی گئی ان کو ملک دشمن سمجھتے ہوئے ان پر بم برسائے گئے اپریشن ہوئے کتنے کتنے سخت اپریشن ہوئے تو یہ بھی آئین کو تسلیم نہیں کرتے آئین ان کو غیر مسلم کہتا ہے اور یہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں پہلے آئین کی روشنی میں حکومت اور ادارے ان کو یہ منوائیں تو صحیح کہ یہ غیر مسلم ہیں غیر مسلم ہیں تو پھر سوچا جائے گا کہ یہ غیر مسلم جب آپ کو مان رہے ہیں تو ان کے کون سے حقوق بنتے ہیں تو یہ تو آپ کو غیر مسلم تسلیم ہی نہیں کرتے الٹا مسلمانوں کو غیر مسلم کہتے ہیں یعنی سارے مسلمانوں کو ماذا اللہ وہ کہتے ہیں جو بھی مرزا کو نہیں مانتا وہ سب کافر ہیں تو یہ تو اتنے بڑے دہشتگرد ہیں آئین کے باغی ہیں آئین سے بغاوت کرنے والے ہیں تو پہلے آئین کے رخوالوں کو اور آئین کے جو محافظ ہیں انہیں ان کی بغاوت ختم کرنی چاہیے اور جب ان کی بغاوت ختم ہو جائے اور یہ کہیں کہ ہم واقعی غیر مسلم ہیں اس کے بعد پھر حقوق کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ ان کا کون سا کھا ہے یا کون سا نہیں ہے جو پہلے آئین بنا ہوا ہے یعنی 298 بی اور سی اس کے متضاد ان کو چھٹی دی جا رہی ہے اس کے مطابق 298 بی اور سی کے مطابق یہ گھر میں الادہ جگہ میں نجی طور پر بھی شائر اسلامی کا استعمال نہیں کر سکتے اور یہ سب کچھ کرتے ہیں یعنی قادیان کو مکہ کہتے ہیں ربوہ کو مدینہ کہتے ہیں اور مرزا دجال جو ہے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیتے ہیں اور پھر اس کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں اس کے دوستوں کو صحابہ کہتے ہیں ان کے لئے رضی اللہ تعالیٰ نو کا استعمال کرتے ہیں اور جہاں رہتے ہیں مرکز ان کو مساجد کہتے ہیں تو یہ ساری خلاف ورزیاں یہ کرتے آ رہے ہیں اور آرڈی نینس جو ہے وہ خاموش پڑا ہے اب ان کو یہ سب کچھ کرنے کا یعنی قانونی جواز بھی فرام کیا جا رہا ہے کہ اگر کہیں کوئی ان کو روکے قانون کی وجہ سے تو پھر اس بنیاد پر بھی نہ روک سکے اس بنیاد پر ان کا یہ فیصلہ جو ان کے بارے میں آیا ہے علماء کرام اور بندانہ چیز اس کو واضح طور پر مسترد کرتے ہیں اور اس کو قادیانیت کے لیے ایک سہولت کار کے طور پر سمجھتے ہیں اور اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ قادیانیت کا جو اصل خلاصہ ہے سب سے پہلے قادیانیت کی بنیاد جو ہے وہ تحریف پر ہے اس مقدمہ میں لکھا گیا کہ جب اس نے کلمہ لکھا ہوا تھا تو پھر اس سے توہین کونسی ہو گئی کہ اس نے کلمہ لکھا ہوا تھا اپنے گھر میں دوسرا وہ اگر ممنوع کتاب تقسیم کر رہا تھا تو اپنے ہی مرکز میں کر رہا تھا تو بات سوچنے کی ہے کہ جب یہ مسلم ہی نہیں ہیں تو ان کے لئے تو قرآن کو ہاتھ لگانا ہی جائز نہیں یعنی قرآن کو ہاتھ لگانا ان کے لئے ناجائز ہے اور پھر اس کے اندر تحریف کر کے اور تحریف بھی اس انداز کی یعنی یہ جو اپنے مراکز میں تبلیغ کرتے ہیں جتنی آیات اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نازل کی ہیں ماذا اللہ یہ ساری وہ آیات مرزا پہ چسپا کرتے ہیں کہ مرزا دجال کے بارے میں وہ نازل ہوئیں اور پھر جب کلمہ لکھتے ہیں تو کلمہ سے مراد یہ اسلام کریوی اپنی کتاب میں اور باقی جگہ ظاہر کر چکے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ تم جب مرزے کو نبی مانتے ہو ماذا اللہ تم نے اپنا دین بنا لیا ہے تو ہر نبی کا اپنا کلمہ ہوتا ہے تو تم اپنا کلمہ کیوں نہیں متعرف کروا رہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کلمہ تب متعرف کرائیں جب لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کلمہ نہ ہو یعنی ان کا دعویہ ہے کہ یہ کلمہ مسلمانوں کا نہیں یہ ہمارا ہے معذ اللہ اس میں جو لفظ محمد ہے وہ معذ اللہ مرزے پر یہ بولتے ہیں یعنی اپنے گھروں میں اپنے مراکز میں جب یہ کلمہ لکھتے ہیں تو اتنا اتنی بڑی توہین کر رہے ہیں اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو دجال ہے کذاب ہے دجالون کذابون کا ایک فرد ہے اس پر یہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اس کو دے رہے ہیں اور اس کو رسول کہہ رہے ہیں اور اس بڑے جرم پر جج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کون سا جرم کیا کلمہ لکھ کے اس پر فی آئی آر کٹی جائے اور اس کو 295 سی میں لائے جائے جب کہ وہ اپنی کتابوں میں واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو مرزے کا سمجھ کے پڑھتے ہیں اور مرزے نے خود اس بات کی کا دعویٰ کیا اور اس بات کی اس نے وضاحت کی جو اس کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ خطبہ الہامیہ کے اندر 269 صفحے پر اس میں اس نے یہ بقواس کیا عربی زبان میں ہے کہتا ہے من فرقہ بینی و بین المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میرے اور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا جس ہستی جیسا نبیوں میں بھی کوئی نہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے میں ان کے برابر ہوں ہر وصف میں یعنی عماذ اللہ وہ نبی ہیں تو میں بھی نبی ہوں وہ رحمت للعالمین ہیں تو میں بھی ہوں محاذ اللہ کہتا ہے من فرقہ بینی و بین المصطفی جس نے میرے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا فما عرفنی وما رعا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں کہ میری حقیقت کیا ہے اور اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں یعنی جو میری حقیقت جان لے اور مجھے پہچان لے ماذ اللہ نکلے کفر کفر نہ باشد کہ جو مجھے حقیقت میں جان لے تو وہ سمجھ لے کہ میں مصطفی ہوں من فرقہ بینی و بین المصطفی جس نے فرق کیا اس نے سمجھا ہی نہیں مجھے مجھے جانیوں کے مطابق دوبارہ مرزے کی شکل میں دنیا میں آئے یعنی اتنے غلیظ کفریات پر مشتمل اور اتنی بڑی توہین پر مشتمل ان کے نظریات جس کی تبلیغ کی ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ یہ تبلیغ کر لیں اپنی اور واضح طور پر جب مرزا نے لکھا تو پھر ان کے جو شعارات تھے انہوں نے پھر اپنے اپنے انداز میں اس چیز کو بیان کیا ان کا ایک شاعر تھا قاضی ظہور الدین اکمل یہ گجرات کے ساتھ جو علاقہ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو اس نے انیس سو چھے میں قادیان اخبار کے اندر پچیس اکتوبر کو یہ اشعار چھپے جس میں اس نے مرزا غلام کے بارے میں یہ لکھا غلام محمد ہے عرش رب اکبر مقام اس کا ہے گویا لا مقام محمد پھر اتر آئے ہیں ہم محمد پھر اتر آئے ہیں ہم ماذا اللہ نکل کفر کفر نباشد محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں یعنی جتنہ ہی پہلے شان اترے ہیں تو اس سے بھی بڑی شان لے کر آئے ہیں تو کیسے اترے ہیں کہاں اترے ہیں کہتا ہے محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے کادیا میں ماذا اللہ تو یہ ان کا مذہب ہے یعنی محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے بھی یہ کیا مراد لے رہے ہیں اور کس حد تک توہین کر رہے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کے بلال جیسا کوئی نہیں ان کے بارے میں یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اتنا کفریات بکتے ہیں اور پھر اس سے کس قدر یعنی ہر ہر قاد یعنی کتنی توہینوں کا مرکب ہے مجموعہ ہے اور وہ کس قدر مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے اور ایک ٹریڈ مارک کسی کمپنی کا کوئی دوسرا استعمال کرے تو اس پر تو ایف ای آر کٹتی ہے اور کیس ہوتا ہے امریکہ بھی کہتا ہونا چاہیے تو ہمارا کلمہ یہ چھین رہے ہیں یعنی سکھوں سے اور یہود وہ ہمارا کلمہ تو ہم سے نہیں چھین رہے یہ ہم سے ہمارا کلمہ چھین رہے ہیں اور ہمارے قرآن پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یعنی آیات قرآن ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سرکار کے بارے میں وہ یہ مرزا کے بارے میں ان کو جو ہے وہ چسما کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے یعنی یہ اسلام سے بغاوت کرنے والے قرآن سے بغاوت کرنے والے اور ہر مسلمان کے دشمن اور ہر آئین جو پاکستان کا ہے اس کے لحاظ سے خصوصا ختم نبوت اور اسلامیات کے لحاظ سے یہ باغی ان کے بارے میں انہیں معاذ اللہ یہ امریکہ کا پرپیگنڈا ہے وہ انہیں مظلوم قرار دیتا ہے چونکہ یہ انگریز کا کاشت کردہ پودہ ہے اور وہ اس کے ذریعے اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں ایک نقلی اسلام بنا کر اس کو سپورٹ کیا جائے تاکہ اصلی اسلام محاظ اللہ کمزور ہو تو یہ جو نقل تیار کی گئی اور پھر اس نقل کو چلانے والے آگے جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے وہی ہیں جنہوں نے یہ پودہ کاشت کیا تھا اور آج یعنی ان کو مظلوم قرار دے کر جو ان کی حق میں انکر باتیں کرتے ہیں یا جو بھی وہ سارے کے سارے یعنی انگریز کی بولی بولتے ہیں اور غیر مسلم قوتوں کی آلہ کار بن کر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اب یہ جو یہاں پر رسالت کے بارے میں لکھا دوسری یہ جو حقیقت الواحی مرزا دجال کی کتاب ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ یعنی اس پر جو جھوٹی واحی اس نے بنائی ہوئی ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واحی نازل ہوئی تو اس میں یہ ہے کہ انت منی بمنزلت توحیدی معاذ اللہ کہہ رہا ہے اے مرزا قادیانی تو ایسے ہے جیسے میری توحید ہے اب یعنی یہ لازم کر رہا ہے کہ جب توحید ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے تو مرزا کو ماننا بھی ہر مسلمان پر لازم ہوگا تب مسلمان ہوگا معاذ اللہ کہ مرزا کی کو مانے یہ اللہ کی توحید ہے انت منی بمنزلت توحیدی انت منی بمنزلت عرشی تو میرے لئے یوں ہے جیسے میرا عرش ہے اور آگے یعنی حد ہے گستاخی کی انت منی بمنزلت والدی ماذ اللہ تو میرے لحاظ سے ایسے جیسے تو میرا بیٹا ہے تو اس طرح یعنی اللہ تعالی کی توحین اور قرآن مجید کے واضح احکام کے لحاظ سے جو انکار ہے یہ ان کی تبلیغ ہے جس کا ان کو حق دیا جا رہا ہے کہ یہ چار دیواری کی اندر اور اپنے مراکز میں پھر یہاں یعنی یہ بات محدود نہیں رہے گی وہاں پر یہ مسلمانوں کو دعوت دے کے ان کو یہ سبق پڑھائیں گے اور وہ یا مشتہل ہوں گے یا پھر ان کے فریب شکار ہو جائیں گے تو اس لحاظ سے یہ فیصلہ جو ہے اس کے دور رس زہریلے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہونے والے ہیں تو قادیانیت کے لحاظ سے جو خلاصہ ہے بنیاد اس کی تحریف پر ہے بنیاد اس کی توہین پر ہے اور بنیاد اس کی بغاوت پر ہے یعنی آئین پاکستان سے بغاوت اور اس لحاظ سے یعنی ان کو تھوڑی سی بھی ڈھیل دینا وہ بہت بڑا جرم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس فیصلے میں یعنی انہوں نے لکھا کہ آپ کی شان تو وما ارسلنا کا الا رحمت لیل عالمین ہے اب یقینا یہ شان ہے اس میں کسی ہے اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَزِيمٍ اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یہ آیات لکھ کے تو ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ مسلمانوں ان کو برداشت کر لو چونکہ سرکار تو کا اُسْوَ حَسْنَہ ہے سرکار رحمت ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبِ خُلُقِ عزیم ہیں اور بڑا عجیب لگا مجھے یہ شیخ نمبر اٹھالیس پڑھ کے کہ جائز سے آپ لکھتے ہیں رحمت للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان اپنے مخالفین سے بھی حسن سلوک کرویا رکھیں یعنی بات اب مخالفین سے کس کی ہو رہی یا قادیانی کہ اپنے مخالفین سے بھی حسن سلوک کرویا رکھیں اب بتاؤ کہ قادیانیوں سے ہمارا جگڑا کسی پلات کا ہے کسی فیکٹری کا ہے کہ اس پر انہوں نے کبزہ کر لیا انہوں کا قادیانیوں سے یہ جگڑا اس بنیاد پر نہیں کہ وہ ہمارے مخالفین ہیں وہ ہمارے نبی پاک کے مخالفین ہیں اور جب نبی پاک کے مخالفین ہیں تو پھر ہمارے بھی مخالفین ہیں یعنی جج یہ تلقین کر رہا ہے کہ جس طرح تمہارا کسی سے مربع کا جگڑا ہو جاتا ہے سرکار نے جب اپنے مخالفین کے ساتھ جو اچھا سلوک ہمارا مخالف سانوی احسیت میں ہے یعنی اصل وہ مخالف ہیں اللہ کے دین کے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے وہ گستاخ ہیں جن کی قرآن قرآن کی تعریف کرنے والے ہیں تو یہ یعنی کس طریقے سے بے محل استدلال کیا جا رہا ہے یعنی ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ ہمارا چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تو ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ یوں عمل کریں کہ جس سے ہمارا ایمانی جگڑا نہیں ویسے ذاتی جگڑا ہے کسی زمین کا کسی دکان کا تو ہم اس پر رحم کریں اور کوئی مجرم ہے ہمارا تو اس کو ہم معاف کر دیں یہ رحمت کا مطلب ہے سنت ہونے کا ہمارے لئے نہ یہ کہ جو دین کا دشمن ہو اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو اس پہ رحم کیا جائے ایسا ہرگز نہیں ہے جس طرح کہ بخاری میں حدیث اورینہ کے بارے میں اورینہ قبیلے کے لوگ جو تھے انہوں نے جس وقت جرم کیا تو آئے تھے مدینہ منورہ میں کلمہ پڑا اور انہیں مدینہ منورہ کی فضاء راسنا آئی تو انہیں جہاں صدقے کی اونٹ تھے وہاں بھیج دیا گیا تو وہاں وہ صحیح ہو گئے تو ان کو جب پکڑا گیا تو ان کی مدینہ منورہ لائیا گیا تو ان کی آنکھوں میں گرم کر کے لوئے کی سلائیاں پھیری گئیں اور مختلف عذاب دینے کے بعد ان کو گرم پتھروں پہ پھینک دیا گیا یعنی ویسے شریعت میں حدیث میں یہ ہے کہ ایک شخص نے کتے ایک عورت نے ایسا کیا یہاں یہ پانی مانگتے رہے ان کو کسی نے پانی نہیں پلایا یہ مجرم جو تھے ارینہ والے تو پھر جرم جرم کا فرق ہے یعنی جو اللہ اور رسول سے جنگ کریں جو اللہ اور رسول سے عداوت کریں ان کے لیے پھر حقوق بدل جاتے مسجد درار کی مثال ہے اور حدیث شریف میں مسجد بنی حنیفہ کی مثال ہے مسجد درار کے لحاظ سے جب یہ بارہ لوگ تھے جنہوں نے یہ مسجد بنائی اور بنانے کے لحاظ سے بڑا اپنا یہ اخلاق ظہر کر رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افتتاق کے لئے درخواست کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ پہ تشریف لے جا رہے تھے آپ نے فرما واپسی پر میں دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا والذین اتخذو مسجد درار وکفر جنہوں نے مسجد بنائی درار یہ مفہول لہو ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے وکفر و تفریق بین المومنین کفر کے لئے اور مومنوں میں تفریق کرنے کے لئے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر دیکھیں یہ بھی مسجد ہے یہاں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں اس مقصد کے لئے انہوں نے مسجد بنائی اور انتظار کرنے کے لئے ایک شخص کیا جس نے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سے پہلے ہی جنگ چھیڑ رکھی تھی وہ ابو عامر قذاب اس سے ان کا رابطہ تھا وہ یہ ان سے مسجد اس نے بنوائی اور خود وہ شام گیا ہوا تھا کیسر سے مدد لینے کے لئے کہ ہم نے مدینہ منورہ پہ مادل حملہ کرنا ہے اور وہاں ہم اپنا مورچہ بنا چکے ہیں اب یہ یعنی مسجد کے نام پر اسلام کے خلاف ایک مورچہ بنائے ہوئے تھے اور بظاہر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں یہ تبلیغ کے لئے ہم نے مسجد بنائی ہے اللہ تعالیٰ گوائی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں تو یہ بارہ افراد تھے جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کی اور اس کا مسجد درار کے طور پر ذکر کیا گیا اب اسلام کی سلطنت میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کیا ان کو چھٹی دیل دیگی کہ چار دیواری میں جو کرتے ہیں کرتے پھریں ان کو چھیڑا نہ جائے یعنی کائنات کی سب سے بڑی ہستی جو حقوق کی محافظ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں جنہوں نے ہر ہر مخلوق کو حقوق دیئے اس کی واضح مثال حدیث میں موجود ہیں اور دشمنوں کے ساتھ بھی کس کس انداز میں نرمی کی لیکن یہ جو اسلام کے ساتھ بغاوت فراد فریب اور دھوکہ یہ جو معاملہ ہے یہ اسلام سے غداری یہ بہت سخت معاملہ ہے یہ مسجد درار جو ہے تھوڑی سی تاریخ اس کی میں بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ایک شخص تھا اس کا نام تھا ابو آمیر اور پھر ابو آمیر قذاب مشہور ہوا جسرا مسلمہ قذاب ہے اور یہ شان ہے اسلام کی کہ اتنے جو غلیز بندے تھے ان کے گھروں میں بچے جو ہیں وہ سیابا بن گئے یعنی وہ مشہور جو صحابی حضرت ہنزل غسیل الملائکہ جن کو فرشتوں نے حسل دیا وہ اس ابو آمیر کے بیٹے تھے تو یہ جو ابو آمیر ہے جاہلیت میں اہد جاہلیت میں راہ بنا ہوا تھا اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں تو یہ ملنے آیا تو کہنے لگا یہ آپ کے دین کا کیا تعرف ہے جو آپ دین لے کر آئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین دین ابراہیم علیہ وسلم ہے حنیفی یت البید ہے جب آپ نے یہ فرمایا تو ابو آمیر بکواس کہنے لگا بلا ولیکن انتا ادخلت فیہ ما لائس من ہا کہ یہ دین ابراہیم تھا آپ اس پہ نہیں ہیں آپ نے اس میں کئی نئی چیزیں داخل کی ہوئی ہیں یہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سرکار نے فرما ما فعل تو فرما میں نے کچھ بھی بگاڑ پیدا نہیں کیا اپنی آمیر نے ایک چیلنج کیا اور دعائے نقصان کی جس کو لوگ بد دعا کہتے ہیں مباحلے کے طور پر اس نے کہا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹ بول رہا ہے میرا دعویٰ اور ہے آپ کا دعویٰ اور ہے امات اللہ القاذب منہ تریدم وحیدن کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اس کو اس سرزمین سے کہیں دور مار دے تریدم دھتکارہ ہوا یہاں سے وہ نکالا ہوا ہو اور اکیلا مر جائے اس کے ساتھ کوئی دوسرا یہاں کا ساتھی نہ ہو تو جب اس نے یہ لفظ بولے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دیا تو لوگوں نے پھر اس کو پہلے ہی ابو آمیر قذاب کہنا شروع کر دیا تو یہ جو بھی جنگ کرنے آتا تھا اس مسلمانوں کے خلاف یہ اس میں شریک ہو جاتا تھا لیکن جب جنگ حوازن میں شکست کھائی مقابل انہیں تو اس وقت یہ اس رسم جا کہ یہاں تو جتنی پارٹیز تھی بدر عود ہنین یہاں تو کوئی پاور اب نہیں رہی کسی کی ان کے ساتھ لڑنے کی تو میں شام جا کر وہاں گزارش کرتا ہوں کیسے سے کہ ان کے خلاف حملہ کرے تو یہ اس طرح اس نیت سے شام گیا ہوا تھا اور پیچھے ان کے ذمہ لگا گیا تھا منافقوں کے کہ تم یہاں ایک مسجد بناو یا بندے لے کر تو یہ پہلے ٹکانہ موجود ہوگا وہ ادھر گمنام کہیں مارا گیا یعنی جو تریدن اور وحیدن کی الفاظ تھے وہ پورے ہو گئے تو ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے افتتا کی اپنی طرف سے دعوت بھی دی یعنی بڑے مخلص بن کے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے افتتا کریں تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ارادوں سے واقف تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے یعنی ابھی جنگ سے واپس ہوئے تھے تو مالک بن دخشم اور فرمان بن عدی اور عامر بن سکن کو کہا اور حضرت واشی کو انتالکو الہاز المسجد الظالم اہل وہ جو مسجد بنی ہے جس کے اہل ظالم ہیں ادھر تم پہنچو فہد موہو و اہرکو ہو اس کو گراؤ بھی اور گرا کے جلا بھی دو یعنی صرف گرانا نہیں وہ افتتاع کروا رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ججوں کو یہ خلق عظیم نظر نہیں آتا صلی اللہ صلی اللہ ہزاروں کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے اور مسجد درار کا ذکر قرآن میں ہے اور جن خباستو اور گندے نظریات کے لئے بنائی گئی اس کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ کیوں گرایا گیا کہ نام مسجد کی آڑ بنا کر وہ آگے کیا کچھ اسلام کے خلاف کرنا چاہتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اسے گرا بھی دو اور جلا بھی دو تو اللہ کے گھر کو کون گراتا ہے لیکن یہ اڈہ تھا اسلام کے خلاف اور نام اس کا مسجد بنا رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ افتتا کرنے نہیں آئے بلکہ صحابہ کو بھیج کر اس کو گروا دیا اور اس میں ساتھ جو ہے وہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر اس جگہ کی حیثیت کیا تھی یہ جو تفسیر روح المعنی ہے اس کے بہد میں این یتخذا کناسہ کہ اس کو روڑی بنایا جائے یعنی جہاں ہر قسم کا گند پھینکا جائے جس میں جو جانور مر جائے اس مردہ جانور کو کتے کو وہاں پھینکا جائے ہر قسم کا کچھرہ بدبو اس جگہ پہ پھینکی جائے احانت اللہ اہلہ لما انہم اتخذو درارا تو اس جگہ کی احانت کے لئے اور اس کے جو احل تھے ان کی احانت کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں یعنی اسلامی سلطنت کے اندر اگرچہ مسجد یا عبادت کی آڑ میں ایسا کوئی کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سرکار صاحب خلق عظیم ہیں اور یہ آپ کے رحمت ہونے کا ہی تقاضی ہے کہ آپ نے اس فسادیوں کا خاتمہ کیا ان کی اس جگہ کا جو رحمت کے خلاف تھی اور یہ اس انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک کیا اکرمہ کہتے ہیں کہ وہ بارہ بندے بارہ منافق تھے جنہوں نے وہ بنائی تھی تو ان میں سے ایک کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو گئی سال عمر بن الخطاب رجول منہم بماظ آنت فی حض المسجد آپ انہوں سے پوچھا کہ تم نے اس مسجد کے تعور میں کتنا حصہ ڈالا یعنی مسجد درار جس کو وہ مسجد کہہ رہے تھے میں نے اس میں ایک ستون سے حصہ ڈالا یعنی جو چھت ڈالی گئی ایک ستون اس میں میرا دیا ہوا ہے فَقَالَ أَبْشِرْ بِهَا سَارِيَا فِي اُنُوكِكَ مِن نَارِ جَهَنَّم فرمایا پھر میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ جتنا یہ ستون ہے اتنا آگ کا ستون قیامت کے تن تیرے گلے میں ڈالا جائے گا جو تُو نے اس میں تعاون کیا تو جیسے یہ مسجد درار ہے ایسے ہی ایک مسجد بنی حنیفہ ہے فَتُ الْبَارِ شَرِ بُخَارِ کے اندر اور مصنف عبد الرزاق کے اندر دیگر کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو ایک بندہ جو ہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہ راوی حارسہ کہتے ہیں سلیت الغدات معبداللہ بن مسعود میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی فَلَمَّا سَلَّمَا جَبْ انہوں نے سلام پھیرا قَامَا رَجُلُن تو ایک شخص اس کے کھڑا ہوا فَأَخْبَرَهُ اور اس نے خبر دی اس نے خبر دی کہ میرا گزر مسجد بنی حنیفہ کے پاس سے ہوا ہے فَسَامِعَ مُوَزِّنَ عبداللہ بن النواحہ اس مسجد میں میں نے اذان سنی ہے کہ جہاں اس کی جگہ وہ مسیلمہ کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ بول رہے تھے تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو مسجد بنی حنیفہ کے لحاظ سے شکایت پہنچی اور مسجد بنی حنیفہ کا جو امام تھا اس کا نام عبداللہ بن نواحہ تھا یہ وہی عبداللہ بن نواحہ ہے جو کبھی مسیلمہ کذاب کی طرف سے سفیر بن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سفیروں کو قتل نہ کیا جاتا ہوتا تمہیں قتل کر دیتا تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی روپ اختیار کر کے بنی حنیفہ مسجد کا یہ امام بنا اور وہاں پھر اس طرح کی اذان اس نے شروع کروائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو جب پتا چلا تو آپ نے فوراں آرڈر جاری کیا فرما اسے بھی لیا اور اس کے جو مقتدی ہیں انہیں بھی لیا تو جب اس کو لایا گیا فَآمَرَا قَرْضَتَ اِبْنَا قَعْبَ فَدَرَبَا اُنُوْكَهُ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے قرضہ بن قاب کو حکم دیا کہ عبداللہ بن نوہا کا سر اتارا جائے کہ اس نے اسلامی سلطنت کے اندر ایسی مسجد بنا لی ہے اور اس میں یہ مسلمانوں والی اذان کی جگہ یہ اذان شروع کر دی ہے تو ابن نوہا جی سے سرکار نے تو چھوڑ دیا تھا کہ آج تو بحثیت قاسد ہے لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اس کو قتل کیا اس جرم کی پاداش میں کہ اس نے مسیلمہ قذاب کو رسول کیوں کہا ہے اب یہ مرزا قادیانی دجال کو رسول کہتے ہیں اور پھر اتنے حقوق لیے ہوئے ہیں اور اتنی حفاظتیں ہیں اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو دبایا جاتا اور وہاں اس کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد جو باقی اس کے ساتھی تھے ان کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے مشاورت کی تو بعض نے تو انہیں بھی قتل کرنے کا حکم دیا اور بعض نے کہا کہ ان سے توبہ کروا اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو پھر ان کو یہاں سے نکال دو اور دور علاقے میں بھیج دو اور ان کے طرف سے ان کے قبیلے کے جو مسلمان ہیں ان سے گارنٹی حاصل کرو تو اس طرح کر کے ان کو یعنی شام کی طرف ایک روایت میں ہے کہ یا تو پکی توبہ ہو جائے گی ان کی یا پھر تاؤن میں مر جائیں گے اس طرح ان کو نکال دیا گیا یعنی حجاز مقدس اور مدینہ منورہ سے اور اس انداز میں یہ پرانی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کرتا ہے یا ایسا کوئی مذہب بنا لیتا ہے تو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا تو اس کے اگر یہ آج کے لوگ احل نہیں ہیں کہ اتنا سخت سلوک کر سکیں یا وہ چیز رائج کر سکیں تو کم مز کم یہ تو کریں کہ ان کو اسلام کے خلاف تبلیغ اور شاعر اسلام کے استعمال کی کھلی چھٹی تو نہ دیں اور ان پر پبندیاں لگائیں اور ان کو محدود کریں اور یہ الٹا غیروں کے کہنے پر انہیں چھٹی دے رہے ہیں کھلی چھٹی دے رہے ہیں اور وہ مسلسل آگے اپنا شر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف قرآن کے خلاف پھیلاتے جا رہے ہیں اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پھر اس فیصلے میں نظر سانی کی جائے اور اس کی یہ شکییں جن کا میں نے تذکرہ کیا ان میں غور و فکر کرنے کے بعد ان پر پبندی لگائی جائے کہ کسی حالت میں بھی نہ اپنی چار دواری میں نہ اعلانیاں طور پر یہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے اور ان سے تسلیم کروایا جائے کہ یہ غیر مسلم ہے چونکہ یہ سب سے بڑی دیشتگردی کر رہے ہیں کہ ہم سے ہمارا نام چین رہے ہیں ہم سے ہمارا کلمہ چین رہے ہیں ہم سے ہمارے دین کا نام چین رہے ہیں قرآن چین رہے ہیں یعنی اصل وہ ہماری کتاب آئی اس کو اپنی کتاب چو کر رہے ہیں اور پھر اس کی غلط تفسیریں کر رہے ہیں یعنی مظلوم ہم ہیں کہ جو مسلمان ہیں اور ان کی یہ سب کچھ مسلمانوں کا ہے اور یہ وہ سب کچھ اپنا قرار دے رہے ہیں اور ساتھ اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہے ہیں تو اسلام کے خلاف یعنی سب سے بڑی عداوت یہ کر رہے ہیں کہ باقی عداوت والے جو بھی کر رہے ہیں ظلم چلو ہم سے ہمارا کلمہ تو نہیں چیند رہے انہوں نے اپنے اپنے کلمے بنائے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ ہمارا کلمہ ہے مسلمانوں کا کلمہ نہیں ہے کہ مرزا کی شکل میں دنیا میں آئے ہیں اور یہ کلمہ ہمارا کلمہ ہے تو اس بنیاد پر یہ آج کی گفتگو میں نے نایت ذمہ داری سے اس وقت جو تقاضی تھا حالات کا اس کے مطابق پیش کی اللہ انشاءاللہ پانچ بجے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مزارہ ہوگا سارے حضرات